ہلو فرینڈ سواگت دیکھ بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین فلم انڈریسٹری میں ڈبل رول والی اپکمنگ موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویورز کسی بھی فلم میں کسی مین کریکٹر کا اگر ڈبل رول ہو تو فلم کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے اور ویور دبل رول کی ہسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈبل رول والی فلم تھی لنکا دھان جو کہ 1917 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں انہا سولنکی نے ڈبل رول پلے کیا تھا اور اس کے بعد اگر ڈبل رول والی بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں رام اور شیام، سیتا اور گیتا، ڈان، کران ارجون، بڑے میاں چھوٹے میاں، راوڈی راٹھور اور دھون تھری اس کے علاوہ بھی بہت ساری موویز ہیں جو کہ ڈبل رول کی وجہ سے کافی مشہور رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بارہ بڑی اپکمنگ ڈبل رول والی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ڈبل رول والی پہلی فلم کا نام ہے سرکس جسے ڈاریک کر رہا ہے روئی چھٹی فلم کی لیڈ کاسپ میں رنویر سنگھ، ورن شرما پوجاہگڑے اور جیکلین فرنانڈریس شامل ہیں اور سرکس موویز میں رنویر سنگھ اور ورن شرما ڈبل کریکٹر میں آپی ورز کو دکھائی دیں گے اور یہ ایک فل کومیڈی ڈراما موویز ہے جو کہ اس سال کرسمس یعنی 23 دسمبر 2022 کو تھیڈرس پر یہ فلم ریلیس کی جا رہی ہے اور یور سیکنڈ ڈبل رول والی موویز کا نام ہے نبک 107 یہ ایک انٹائٹل فلم ہے یہ ننہ بری بالا کرشنا کی 107 فلم ہے جسے ڈاریک کر رہے ہیں گوپی چن مالانینی اور ننڈا موری بالا کرشنا اس فلم میں ڈبل رول کے کریکٹر میں دکھائی دیں گے فادر اینڈ سن کا یہ ڈبل کریکٹر کہا جا رہا ہے جو کہ اس فلم میں ننڈا موری بالا کرشنا پلے کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گی شروطی حسن اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ورہ لکشمی سارت کمار شامل ہوں گے اور یہ تیلگو لینگویج کی ایک ایکشن کومیڈی ڈراما مووی ہے جسے 2023 میں ریلیس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے اور یہ ڈبل رول والی تیسری بڑی اپ گمنگ مووی کا نام ہے جوان اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں اٹلی کمار اور یہ بولی وڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی ہے اٹلی کمار کی ساؤتھ انڈسٹری میں اٹلی کمار کافی ساری موویز اور لیڈی ڈاریک کر چکے ہیں تو جوان مووی کی لیڈ کاسپ میں شارو خان ویجے سیدوبتی نیانتھرا اور سانیا مالوترا شامل ہوں گے اور شارو خان جوان مووی میں ڈبل کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائے دیں گے یہ فادر انسان کا کریکٹر ہے کہا جا رہا ہے جن میں سے پتہ ایک پلیس والے کی کردار میں دکھائے دیں گے تو ان کے بیٹے جو کوئی شارو خان ہی ہوں گے ایک گینگسٹر کی کردار میں جوان مووی میں آپی ورز کو نظر آئیں گے جوان مووی کی بات کریں تو ایک فل ایکشن کرائم تھرل ٹراما مووی ہے جسے دو جون دو ہزار تیس کو تھرڈس پر ریلیز کے لیے پلین کیا گیا ہے اور اسی طرح چوتھی بڑی اپ کامنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے سالار اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پرشانت نیل فلم کی لیڈ کاسپ میں پربھاس پریتھوی راج سکو مارن شورتی حسن اور جگہ ودی بابو شامل ہیں اور اس فلم میں کہا جا رہا ہے کہ پربھاس ڈبل رول میں دکھائے دیں گے اور پروبابلی یہ فادر اور سن کا کررکٹر ہوگا جو کہ پربھاس سالار مووی میں پلے کریں گے سالار تیلگو کے علاوہ کننڈائی لینگویز کی مووی ہے اور اسے ہندی کے علاوہ دیگر لینگویز میں بھی ڈب کیا جائے گا اور سالار ایک فل ایکشن تھریل ٹرائم ڈراما مووی ہوگی اور اس فلم کو 28 ستمبر 2023 کو ریلیز کے لیے پلین کر دیا گیا ہے اور ویور پانچوی بڑی اپ کمنگ ڈبل رول والی مووی بھی ایک انٹائٹل فلم ہے جسے آر سی 15 کے نام سے جارنا جارہا ہے یہ رام چرن کی انڈین فلم انڈیسری کے لیے پندروی مین ایکٹر کے دور پر فلم ہوگی آر سی 15 کو ڈاریک کر رہے ہیں سومت کارتانیا اور فلم کے ارکاس میں رام چرن کیارا ایڈوانی اور جیا رام شامل ہوں گے رام چرن اس فلم میں ڈبل کریکٹر میں آپ ہی ورز کو دکھائی دیں گے جن میں سے ایک کریکٹر گریب آدمی کا ہے اور دوسرا کریکٹر ایک بہت بڑے بزنس مین کا کریکٹر ہے ان دونوں کرداروں میں آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور آر سی 15 کی بات کریں تو یہ ایک پولیٹیکل ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ آپ کو 2023 میں تھیررس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یور چھڑی بڑی اپکمنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے گمرا اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں وردھن کیٹ کر فلم کی لیڈ کاسٹ میں عدیتیا روی کپور اور مورنال تھاکورس شامل ہیں اس فلم میں عدیتیا روی کپور جڑوہ بھائیوں کے کریکٹر میں دکھائی دیں گے اور گمرا ایک فل ایکشن کرائیم تھرل راما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو 2023 میں تھیررس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یور ساتھویں اپکمنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے چالواس ان لنڈن اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پنکچ پرشار فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے شردہ کپور کا نام فائنل کیا گیا ہے اور چالواس مووی جو کیسی کے دشک میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شری دیوی جی نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے اور چالواس ان لنڈن میں شردہ کپور ٹوین سسٹر کے کریکٹر میں دکھائی دیں گی اور یہ ایک فیملی کومیڈی ڈراما ایکشن مووی ہوگی اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار تیس میں تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یور آٹھویں بڑی اپکمنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے میشن لائن اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں جگن شکتی جو کہ اس سے پہلے اکشے کمار کے ساتھ میشن منگل اورڈی ڈاریک کر چکے ہیں اور اس فلم کی لیڈکاس میں اکشے کمار راشمی کا مندانہ اور تارہ ستاری شامل ہوں گے اس فلم میں اکشے کمار کیلئے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے میشن لائن کی بات کریں تو یہ ایک فل ایکشن تھرل راما مووی ہوگی اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار تیس میں تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یور نوی ڈبل رول والی مووی کا نام ہے جیون بھیما یوجانا اس فلم کو ڈاریک کریں گے ابھیشک دوگرا فلم کی لیڈکاس میں ارشد وارسی ویجے راز اور سنجیدہ شیخ شامل ہوں گے اس فلم میں ارشد وارسی ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیں گے ایک کریکٹر ہوگا جیون کا جو کہ ایک نارمل سمپل غریب آدمی کا کریکٹر ہے اور سیکنڈ کریکٹر بھیما کا ہوگا جو کہ گینگسٹر کے کردار میں دکھائی دیں گے یہ ڈبل رول اس فلم میں ارشد وارسی پلے کریں گے جیون بھیما یوجانا یہ ایک کومیڈی کرائم ڈراما مووی ہونے جاری ہے اور یہ فلم بھی دو ہزار تیس میں آپ ویورز کو تھریڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہاں اسی طرح دس وی بڑی ہے اپگامنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے کرش فور اس فلم کو ڈریک کریں گے راکیش روشن سر اس فلم کی لیڈکاس میں ریتھک روشن امیدہ بچن آرماد ون نورہ فاتھی اور نواز الدین صدیقی شامل ہوں گے اور ریتھک روشن کرش فور میں ڈبل کریکٹر پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک کریکٹر ہوگا کرش کا اور دوسرا کریکٹر روحیت کے کریکٹر میں وہ دکھائی دے سکتے ہیں تو کرش فور کی بات کریں تو یہ ایک ایکشن تھریل سائنس فکشن مووی ہوگی جو کہ اس بات ٹائم ٹریول پر بھی بیسٹ ہو سکتی ہے اور یہ فلم دو ہزار تیس میں شیٹنگ فلور پر آئے گی اور دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس میں یہ فلم آپ کو تھریڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یور گیارویں ڈبل رول والی بڑی مووی کا نام ہے ایک کریکٹر ریسٹنگ میں ڈبل نہیں ٹریپل رول کرتے ہوئے نظر آئیں گے نو انٹری کا یہ سیکول ہوگا نو انٹری میں انٹری بھی ایک کومیڈی ڈراما مووی ہونے جاری ہے دو ہزار تیس کے انڈ یا پھر دو ہزار چوبیس میں یہ فلم شیٹنگ فلور پر آئے گی اور دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس میں یہ فلم آپ کو تھریڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یور اسی طرح بارویں بڑی اپگامنگ ڈبل رول والی مووی کا نام ہے جڑوہ تھری اس فلم کو ڈاریک کریں گے ڈیویڈ دھون جو کہ اس سے پہلے نائنٹیز کے دشک میں سلمان خان کو لے کر جڑوہ بنا چکے ہیں اور ابھی ورن دھون کے ساتھ جڑوہ ٹو آلریڈ یہ ڈاریک کر چکے ہیں اور جڑوہ تھری کے لیے فلم کے پروڈوسر ساجد نڈیارڈ والا چاہتے ہیں کہ ٹائگر شوف کو لیا جائے اور جڑوہ تھری کی بات کریں تو اس فلم میں ٹائگر شوف ڈبل کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ جڑوہ بھائیوں کا کریکٹر ہوگا جو اس فلم میں ٹائگر شوف پلے کریں گے اور جڑوہ تھری کی بات کریں تو یہ ایک ایکشن کومیڈی ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے جو کہ دوہزار تیس یا دوہزار چوبیس میں شوٹنگ فلور پر آئے گی اور پھر دوہزار چوبیس دوہزار پچیس میں یہ فلم آپ کو ٹائٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ویور یہ تھی بارہ بڑی اپکمنگ ڈبل رول والی موویز کی ڈیٹیل تو آج کی اس ویڈیو موجود ان بارہ بڑی اپکمنگ ڈبل رول والی موویز میں آپ کے فیوریٹ ایکٹر کی کوئی مووی شامل ہے یا نہیں اپنے فیوریٹ ایکٹر اور ان کی آنے والی ڈبل رول والی موویز کا نہ مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ نیترہ ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسان سٹارٹرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ